ہوں گے جو گزر چکے ہیں یا جس میں ہم داخل ہو رہے ہیں تیسرے دن میں تو باقی سینتیس دن میں وہ کیسے ممکن ہے کہ وہ دنیا کا یعنی پورا چپا چپا وہ اس طرح گھوم لے آپ آج اچھا ویس بھائی میرا سوال یہ ہے کہ دجال بسیکلی فتنہ دجال کے متعلق اگر ہم پڑھتے ہیں تو وہاں پر حدیث پاک میں اس طرح کا کوئی ذکر نہیں ملتا کہ وہ یعنی کہ کس طرح کا ہوگا کیا وہ بنی آدم سے ہوگا یا جنات میں سے ہوگا تو شیطان کی اٹیجمنٹ تو زیادہ وہ جنات وغیرہ کے ساتھ ہی ہے وہ انہی کو یوز کرتا ہے تو دجال کے متعلق ہمیں کیا کنسیپ ملتا ہے حدیث پاک سے یا آپ کو کچھ یعنی کہ قرآن پاک سے کچھ چیزوں سے کچھ پتہ چلتا ہے دجال کا بڑا کلیر ہے حدیث میں کہ دجال انسانوں میں سے ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک آدمی تھا اس کا نام تھا ابن سیاد بنی اسرائیل میں سے تھا وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انیشلی جب دجال کے بارے میں جو انیشل باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیں نشانیاں بتائیں تو خود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوریس رہتے تھے کیونکہ اس وقت تک شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ نہیں واضح کیا گیا ہوا ہوگا اس وقت تک کہ دجال کی ٹائمینگ یا کچھ تو پھر بعد میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری سیکوینس کے ساتھ واقعات بتائیں تو جب وہ پہلے کا معاملہ تھا اس میں ایسے تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو ابن سیاد تھا اس کی کبھی کبھی ٹو لگاتے تھے جا کے دیکھتے تھے کہ وہ دجال کی کچھ نشانیاں بتائی گئی ہیں کہ جیسے وہ سو رہا ہوگا لیکن اس کا دل جاگ رہا ہوگا تو اس میں ابن سیاد میں بھی اس طرح کی چیزیں تھیں پھر اور بھی کچھ چیزیں تھیں جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شک ہوتا تھا اور ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے تو جب انہوں نے دیکھا کہ نبی مکرم خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ابن سیاد پہ شک ہو رہا ہے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے اجازت دیجئے میں اس کا سر کلم کر دوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تو یہ دجال ہے تو تو اس کو قتل نہیں کر سکے گا کیونکہ اس کی اجازت یا اس کا وعدہ صرف عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام سے کیا گیا ہے لیکن اگر یہ دجال نہیں ہے تو تو بے گناہ اس کا خون کر دے گا تو اس سے یہ بلکل کلیر ہو جاتا ہے کہ دجال انسانوں میں صحیح ہوگا تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ ایک انسان ہوگا انسانوں میں ہی پیدا ہوگا انسانوں میں پلے بڑھے گا اور یہیں پہ اس کی پرورش ہوگی اور پھر وہ جب اپنی ایج کو پہنچے گا تو پھر وہ خدای کا دعویٰ کر کے سامنے آئے گا اچھا ایویس بھائی یہ جو حدیث پاک میں یہ آخری لاسٹ میں کچھ الفاظ آیا ہیں کہ دجال کہتا ہے کہ میں زمین کا چپا چپا ہوں گا تو سینٹیس دن ہوں گے اس کے پاس ٹوٹل جیسا کہ آپ کے باقی لیکچرز میں ہیں کہ وہ باقی تین دن جو پہلے ہیں اس کے وہ ڈیفرنٹ ایرہز ہوں گے جو گزر چکے ہیں یا جس میں ہم داخل ہو رہے ہیں تیسرے دن میں تو باقی سینٹیس دن میں وہ کیسے ممکن ہے کہ وہ دنیا کا یعنی پورا چپا چپا وہ اس طرح گھوم لے آپ آج دنیا کا چکر نہیں لگا سکتے سینٹیس دن میں نہیں ایک ایک انسان تک پہنچنا تو ممکن نہیں ہے نا آج کمیونکیشن ٹولز اتنے اویلیبل ہیں سینس اور ٹکنالوجی اتنی ایڈوانس ہے جب دجال ظاہر ہوگا تو پھر تو اور بھی زیادہ ایڈوانس ہوگی تو پھر تو کوئی مشکل ہی نہیں ہے مطلب چپا چپا ہر ایک انسان تک وہ آپ ٹی وی پہ لگا دیں وہ ایک سیکنڈ میں سارے انسانوں تک اس کی میسج پہنچ جائے گا انٹرنیٹ پہ دے دیں اس ایم ایس پہ لگا دیں وہ کہاں پہ انٹرنیٹ نہیں ہے اس وقت ہر گاؤں گلی میں افریقہ کے دور دراز علاقوں میں ہر جگہ پہ انٹرنیٹ موجود ہے تو اس کا میسج ہر جگہ پہنچ جائے گا فیزیکلی بھی وہ ہر ملک میں ایک دفعہ تو جائی سکے گا تو وہ چپا چپا تو گھومے گا بلکل پوری دنیا کے اوپر جو ہے نا وہ پوری دنیا کے انسان یعنی زیادہ تر انسان جو ہیں وہ اس کو ایکسپٹ کر لیں گے صرف چند لوگ جو امام مہدی کے ساتھی ہوں گے صرف وہ لوگ اللہ تعالیٰ ان کے فضل سے محفوظ رہیں گے اس کو ایکسپٹ نہیں کریں گے باقی تو یعنی جس کو اللہ تعالیٰ نے بچانا ہوگا وہ امام مہدی کے یعنی اس دور میں تو سارے لوگ امام مہدی کے ساتھی ہوں گے کیونکہ ان کی حکومت ہوگی تو وہ سب ہی ان کی ریایہ ہوں گے لیکن جن کو اللہ تعالیٰ دجال سے محفوظ رکھے گا وہ بھی ظاہر ہے امام مہدی علیہ السلام کے ساتھ آتا کر مل جائیں گے تو یہ تو کوئی اتنی وہ بات نہیں ہے جہاز اور ٹیکنالوجی اور اس کے ذریعے وہ فیزیکلی بھی مطلب زمین کا چکر لگا سکتا ہے